ہلو فرائنز ویرکم ٹو آور چینل دوستو میرا نام علی ایدر ہے میرا نام وکار ہے دوستو آج ہم دیکھیں گے بلندی مووی کا بیسٹ سین لاسٹ میں بھی شاید ہم نے بلندی مووی کا سین دے گیا تھا جس میں رجنی کانس جو ہیں ان کا اسٹیل دا اس طرح سگار پی رہے تھے اور چل رہے تھے فیصلہ بھی ایسا سنایا کہ گاؤں والے بھی حیران لیکن اسی فیصلے گیا جیسے ان کی موت بھی ہو گئی تو آگے دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ان کا بیٹا آنل کپور ہے وہ اس جو مووی میں کیا کرتے ہیں ایسا رجنی کانس کی گیٹ اپ میں آگے ہیں اسے میں پھیک دیتا ہوں بڑے بھی آر آپ چاہیے اونیم جی چو رام پرساد کی بیٹی کی شادی کے لیے زیور دینے کے لیے کاتھا بھیجبا دیا شہر میں رہ کر یہی بطم مزدی اور اوچھی آر کر دیں سیکھے آپ نے اپنے اسے بڑوں کا لیہاز کرنا نہیں آتا آپ کو کس سے کہہ رہے ہو تم آپ سے کہہ رہا ہوں عورت پیدا ہوئی ہے تو عورت کی طرح رہنا سیکھے مینہ ناکول تم اندر جاؤ پاگل ہو گئی ہو تم عورت ہو کر ایک مرد پر ہاتھ اٹھاتے ہو اتنے اونچی گھرانے کی بہو ہو کر ایسی نیچ حرکت شرمی آئی تمہیں کونسا اونچا گھرانا یہ جہاں صرف ایک آدمی راجہ ہے اور باقی سب اس کے غلام مینہ چلائیے مت آپ میری ساس نہیں ہیں جس طرح آپ اس گھر کی بہو ہیں ویسے میں بھی ہوں بہو ہو تو بہو کی مریادہ میں رہو مریادہ کی رسی میں تو آپ جیسی جاہل اور گوار عورتیں بنتی ہیں مجھ جیسی پڑھی لکھی مورڈن زمانے کی لڑکی نہیں uneducated details اور لباس بدل دیتے ہیں مورڈن زمانے کی عزت کا بوجھ ہوتا ہے لیکن جب وہ بہو بن کر سسرال جاتی ہے تب اس کی کاندھوں پر ایک نہیں دو پریواروں کی عزت کا بوجھ ہوتا ہے آج جس طرح تمہیں نکول کو تماشا مارا اگر اسی طرح اس کا بھی ہاتھ اٹھ جاتا تو تمہاری کیا عزت رہ جاتی کبھی سوچا تم نے کیا بات ہے کیا ہوا بابی کچھ نہیں مینہ کیا رہی تھی کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا ہم نے سوچا کہ دو چار کھاری کھوٹی سنانے سے ہی سیکھے گی سو سنا دیا بھاس رونے لگی کیوں ارجن ہمیں تمہاری بیوی کو ڈاٹنے کا بھی ہاپ نہیں کیوں نہیں آپ ہماری بھاوی ماں ہیں آپ مار سکتی ہیں ڈانٹ سکتی ہیں کچھ بھی کر سکتی ہیں میں نے بھول کی جو میرے لوگوں کے بیچ آگئی میری تو اس گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے جب نیکھو تو سب میری انسلٹ کرتے رہتے ہیں میں کب سے رو رہی ہوں تم پوچھ بھی نہیں رہو گے میں کیوں رو رہی ہوں بیکار رو رہی ہے تو کون پوچھے گا اچھا تو اب میں تمہارے لیے اور اس گھر کے لیے بیکار ہو گئی ہوں ارے بیکار تو تم ہو گئی اپنے پریوار کی بیج میں رہ کر میں کب سے بولے جاری ہوں اور تم ہو کے سنی نہیں رہوں انسان کی چھیک سنکر لوگ شبہ شبہ کا ویچار کرتے ہیں لیکن جب میند کی کو زکام ہوتا ہے اس کی چھیک کی کوئی پروان ہی کرتا ہے یہ مت بھولو کہ جب میند کی چلاتی ہے تو آندھی اور طوفان آتے ہیں آندھی اور طوفان آئیں گے تو اس کا نتیجہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا تو پھر ٹھیک ہے اب میں تمہارے ساتھ تب ہی راؤں گی جب تم میرے ساتھ میرے ڈاڑی کے گھر راؤں گے ہماری میند بہت پیاری بچی ہے لیکن اس میں ابھی بھی بچپنا ہے ہمارے طور طریقوں کو نہیں جانتی ہے لیکن آستہ آستہ ہم اسے سب سکھا دیں گے بڑے بھائیہ یہ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں جانا بھی چاہیے چار پانچ مہینے ہو گئے بھائکے کی یاد بھی آتی ہوگی اسے اور ارجن تمہارے سسول جی تمہیں کئی بار بلا چکے ہیں تم بھی کچھ دنوں کے لیے ہو آؤ تمہارا من بھی بہل جائے گا اگر یہ واپس لوٹنے کے لیے جاری ہوتی تو میں ضرور جاتا اگر یہ تو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جاری ہے کیسی باتیں کر رہے ہو اگر تم دونوں کے خیلات ایک دوسرے سے نہیں ملتے تو اس ماملے کو گھر کی چار دیواری پہ بیٹھ کر آپس میں سلجا لینا چاہیے بہو شہر کی پڑی لکھی لڑکی ہے اسے گاؤں کی ریدی رواج کے بارے میں کیا مانوں یہ تو تمہارا فرض بنتا ارجن کہ تم اسے ہمارے طور طریقے سکھا سکھانے سے کوئی فائدہ نہیں بڑے بھائیہ یہ خود کو اس محول میں دالنا ہی نہیں چاہتے اس لیے بھیج رہا ہوں اچھا تو تم نے فیصلہ بھی کر ڈالا بڑے بھائیہ بات یہ ہے کہ میں نے مینہ کو تم بہت سمجھدار بھی ہو گئے ہو نا تو پھر تمہیں اتنا دو سمجھ لینا چاہیے اگر بہو اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہی ہے تو تم بہو کے مطابق بدل جاؤ آخر وہ تمہاری پتنی ہے اس کا ساتھ دینا تمہارا دھرم تمہارے بھروسہ ہی تو اس نے اپنی ساری زندگی سوپ دی تمہیں ارجن میرے درد پر تم تڑپ اٹھ ہوگی تمہیں تکلیف ہوگی تو میں رو دوں گا کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ماں کی سنتان خون کا رشتہ ہے ہمارا مگر پتنی کا ناتہ اسے کئی زیادہ گہرا ہوتا ہے کیونکہ وہ پرائے گھر سے آ کر اپنوں سے کئی زیادہ اپنی ہو جاتی ہے پرچھائی بن جاتی ہے ہماری پتی شریر ہے تو پتنی اس کی آتما ہے پتنی ہی پتی کے جیون کو صحیح ارد دے تھی اسے کامیاب بنا تھی پتنی کی بیار پتی بے جان اور بے مانے ہو جاتے اگر آج تم اپنی پتنی کو ہمیشہ کلیے اس کے مائکے چھوڑاؤ گے تو یہ کہاں یہ سماج کیا کہے گا ہمارے بارے میں زرہ سوچو ارجن نیاکہ سنگاسن پر بیٹھ کر جو لوگوں کی اچھے بھورے کا فیصلہ کرتا ہے اگر اسی کے گھر میں نائنصاف ہی ہوگی تو لوگ ہسیں گے ہم پر کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم بڑے بہیہ مجھ سے بھول ہوگی مجھے معاف کرتا شیئے مونیم جی جی مالک جائیداد کی دستاویز لائیے جی ابھی لائیے بہو پتی ہی پتنی کی اصلی شکتی ہوتی ہے ہمارے پرکھوں نے کل دھرم پتنی کی بارے میں کہا ہے جو پتی کے کام میں اس کی مددکار ہو اسے اچھی سلا دے جو داسی کی طرح اس کی سیوا کرے ماں کی طرح اسے کھلائے پھلائے لکشمی کا روپ اور دھرتی کی طرح اس میں سہن شکتی ہو وہی آدرش پتنی ہوتی ہے عورت کی سوچ مرد کا مقدر بناتی ہے وہ جب بنانے پر آتی ہے تو کٹیا کو محل کر دیتی ہے اور جب بگاڑنے پر اترتی ہے تو محل کو مٹی کا ٹھیر بنا دیتی ہے مالک یہ جائیداد کی دستاویز ہے ہماری زمین جائیداد کہاں کہاں ہیں اور کتنی ہیں اس کا حساب کتاب نہ بابو جی کو مالم تھا نہ ہم تینوں بھائیوں کو مالم بہو تم پڑی لکھی ہو آج سے اس کا حساب کتاب تم دیکھو گی لکشمی جی اپنی چاویوں کو گچھا اور یہ کاغذات بہو کو دے دو آج سے تم اس گھر کے مالکن ہو تم جہاں کہو گی جس کاغذ پر کروں گی ہم تینوں بھائی چھپ چاپ آنکھ بند کر کے دسکت کر دیں گے جیسا کہو گی ویسا ہی کریں گے اور صحیح کی بنتی ہے بہو ہم تینوں بھائیوں کو الگ کرنے کا خیال اپنے من میں کبھی آنے مد دے نا بہت اچھا کیا تم نے بہو بہت اچھا کیا ان کی آنکھوں میں آسو دیکھنے کی ہم نے سپنے بھی امید نے کی تھی لیکن تم نے ہمیں دکھا دیا بہت اچھا کیا تمہیں بہت اچھا کیا مینہ مینہ کیا ہوا بہو مینہ مانین جی جلدی سے دکٹر کا بلائیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ ماں بڑھنے والی ہے صرف آپ لوگ یہیں دیکھاریا میں تھاکور ساپ سے مل کر آتا ہوں ڈهاڈی ڈهاڈی کidir ڈ IPO جنijn سپرائز آہنے کی خبر بھی نہیں کی تھاکر صاحب پائے لگیں سمدھی جی آپ اچانک یہاں کیسے تشریر رکھئے بیچئے نا آپ کے برابر بیٹھنے کی میں نے کبھی خوستاخی نہیں کی تو آج کیسے کروں گا بہت دنوں بعد ہم لو مل رہے ہیں کئی آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے آپ کی کرپا اور آشرواز سے ٹھیک ہی چل رہا ہے دلی میں انڈسٹریز منسٹر کے ساتھ کب کی اپائنٹ لی ہے کل صبح گیارہ بجے سر انکم ٹیکس کیس کا وکیل نے کہا ہے کہ پندرہ تاریخ کی ہیرنگ میں ماملہ کلیر ہو جائے گا آج ایکسپورٹ کا مال جپان کے لیے جاہد سے روانہ ہو جائے گا نمستے 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 ارے دیناناجی آپ لوگوں نہیں یہاں آنے کی تقلیف کیوں کی میں آپ کی سستہ کے لیے گورنر صاحب سے بات کر چکا ہوں آپ کا کام ہو جائے گا دھنیواز ارے گوپینہ جی ہوم منسٹر نے وعدہ کیا کہ آپ کے بھائی کا ٹراسپور جلدی ہی ہو جائے گا ڈیڈیو سر ڈیڈیوڈ مارننگ ڈیڈیوڈ ڈیڈ مارننگ مائی چائلڈ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا ہاں میں ٹیک ضروری کام سے دل لی جا رہا ہوں اپنا خیال رکھنا اوکے بھائی پاس منی فیکٹری کے لیے زمین دیکھنے آیا تھا سوچا آپ کے درشن کرتا چلوں اب اجازت دیجئے اتنی جلدی کیسے جا سکتے ہیں آپ بھو جن تو کرتے چاہیے ماف کیجئے آپ تو جانتے ہی ہیں باپ بیٹی کے گھر کا کھانا تو کیا پانی بھی نہیں پی سکتا شہر میں رہ کر بھی ابھی بھی آپ ان باتوں کو مانتے ہیں شہر میں رہوں یا گاؤں میں میں اپنی پرمپر اور سنسکار کیسے بھول سکتا ہوں آخر میں نے اسی مٹی میں جرم لیا ہے اچھا چلتا ہوں آج جی کم سے کم بیٹی سے مل کر اس کی خوشلتہ تو پوچھ لیجئے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں اتنا اوچھا نہیں ہوں کہ اپنی بیٹی کی خوشلتہ پوچھ کر آپ کا اپمان کروں تھاکور صاحب یہ تو میری بیٹی کا سبھاگ ہے کہ وہ اس مندر جیسے پوچھتر گھر میں پہو بن کر آئی اور پھر آپ کی چھتر چاہے میں تو وہ کشل ہوگی رام 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 بیٹی جس طرح تم مہکے میں چہکاتی رہی ہو نا ویسے ہی اپنی سسرال کو بھی مہکاتی رہنا بڑا مہکہ ہیں ہای سنید ہے آپ تو امر میں بڑے ہیں نا کس سے کس طرح کی بات کی جاتی ہے اتنی تمیز تو آپ کو آنی چاہیے مند 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 بڑے بھی مجھے ماف کر دیجئے یہ کیا کر رہی ہو اپنے بابوں کا پرائشت کر رہی ہوں میں نے آپ جیسے دیو دا کا اپمان کیا ہے آپ کا دل دکھائی مجھے ماف کر دیجئے بڑے بھائیہ مجھے ماف کر دیجئے مجھے ماف کر دیجئے لکشمی مجھے ماف کر دیجئے بڑے بھائیہ بڑے بھائیہ مجھے ماف کر دیجئے مجھ پر طرح کر مجھے ماف کر دیجئے مینہ چلو جو تم ایسی نہیں بٹنا چاہیے اس سے بچے پر حضر بڑے گا بیٹی میں آپ کی بھی دوشی ہوں دیدی آپ نے چیٹھانی کی جگہ ماں بن کر میری گلتیوں کو برداشت کیا اور میں آپ بھاگن آپ کی بیٹی نہ بن سکی مجھے ماف کر دیجئے دیدی اب چھپ بھی ہو جاؤ تو ہم نے کب تمہارے بات کا برا مانا ہاں ہٹلی اچھا ہوا یہ تھاکر صاحب دے جتنی تم نے ان کی انسلٹ گیا نا اگر کوئی او تھاکر ہوتا نا بھائی دو جھاپڑ لگا تھا پھر اکل آتی لیکن بھلا ہو آپ کے ڈیڈی کا جو آئے اور بھائی جاپ چپل اتار کے تھاکر صاحب سے مل رہے تھے تو بھائی بیٹی بھی حیران ہوگی کہ وہ میرے ڈیڈی جن کے حساب نے پولیش والے منتری بھی کھڑے ہو کر مرتے تھے آج وہ تھاکر صاحب کے آگے جھک کر ان سے مل رہے ہیں تو اسی بات پر ان کو مطلب اکل آگئی چلو دیر آئے درستہ احساس تو ہوا ورنہ بھائی یہ لڑکی تو بڑی مجھے وہ ٹیڑی لگ رہی تھی اگر اس کو یہ بات پتا نہ چلتی نہیں یہ تو اور بھی گلتیاں یہاں پہ کرتی پر مزہ آگیا یار آج انل کپور جی کو اس طرح دیکھ کر بہت اچھا لگا بلکل مزے کی بات دیو لڑکی تو بڑی انگلیش جھاڑ رہی تھی بھائی یہ سب سمجھا رہے تھے بھائی اپنے ہی دیور کو اس نے چماٹ مار دی باقی اس کا باپ جو آیا تھاکر صاحب کے پاس بھائی صاحب اس نے جب پائلا ہو گیا تو لڑکی کی انگلیش بینگلیش ساری ہے نا وہ سیدھی لائن پر آگئی پاؤں میں گر کر مافی باگ رہی مجھے ماف کر تو صاحب صاحب بھی بولا چلو ٹھیک گوئی بات دی مزہ آگیا انیل سار کو دیکھ کر وہ بھی دو پارٹ انیل سار کے ایک چھوٹا بھائی ایک بڑا بھائی بھائی صاحب زنگ رہ گئے مجھے بھی یار بہت اچھا لگا اور جو بھائی بڑے والے انیل کپور جید ہیں اس نے تو بھائی ایسا سمجھایا اس کو بھائی جب وہ بہو رانی جا رہی تھی پر پھر وہ جا گئے چلی گئی تو پھر اس کی بھائی جو بیوی تھی بڑی بہو اس نے بھی اس کو ایسا سمجھایا بھائی اس کے آنکھوں میں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا آسو دیکھنے تمہیں وہ بھی دکھا دیا مجھے اور وہ جب اس کو ایسا تب بھی نہیں ہوا بھائی اس کو پراپٹی بھی دے دی ساری جائدات کے گھروں کی چاہ بھی دے دی اور اس کے باپ نے جب جوتے اتار کر سے مل رہا تھا تب اس کو ایسا ہوا ہے بھائی میں کتنے مہان انسان سے بھائی میں بڑے برا سلوک کیا ہے تو مزا آگیا یہ جو آج اس کو ایسا ہوا نا تو یہ لاشن میں بڑا اچھا لگا ہمیں اس کا اور بھی پارٹ ہمیں ملا تو ہم وہ بھی دیکھیں گے بہت اچھی مووی ہے تو ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں تھے